بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام تنویر اسلام راجہ ہے اور میں پی پی نائنٹین سے ایم پی اے منتخب ہوا ہوں میں الیکشن ڈے کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ الیکشن ڈے پہ ہماری انتظامیاں نے بھرپور الیکشن کروایا اور فیر الیکشن کروایا جس میں ہم داد دیتے ہیں اپنے سکول ٹیچرز کو پلس انتظامیاں کو جنہوں نے بھرپور سیکیوٹی کا انتظام کیا اور بلکل پورامن الیکشن کرایا پورے پاکستان میں اس کے علاوہ ہمارے جو الیکشن کمیشن کا عملہ تھا انہوں نے بھی بہترین انتظامات کیے لیکن جب الیکشن کے ریزرڈز فارم فورٹی فائیو جو ہیں آرو آفیسز میں پہنچے اس کے بعد دھاندلی کا ایک منظم منصوبہ تھا جس کے تحت فارم فورٹی فائیو کے جتنے بھی ریزرڈز تھے ہم ٹو تھرڈ مجورٹی ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن ہم نے ہنڈر پرسنٹ جو لیڈز ہیں جو سیٹس ہیں وہ بہت بڑے مارجن سے اور بڑی لیڈز سے جیتی ہیں لیکن ان کا جو ریزرڈ ہے فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی نائن اس میں بدل دیا گیا جو کہ ایک انیسپٹیبل ریگنگ ہے اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہمارے جو کمیشنر صاحب ہیں پنڈی کے انہوں نے جب یہ انکشاف کیا انہوں نے تین چار دن پانچ دن ہفتہ پریشر لیا اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ چیزوں کو نہ کریں جس میں کورٹس میں سے سٹے ہونا اور اس کے علاوہ دوسرے کینیڈیٹس کو جب الیکشن کمیشن نے اپنے پاس بلا لیا اس کے باوجود بھی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ریگنگ اور جو دھاندلی ہے اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا تو انہوں نے استیفہ دیا اور انہوں نے انکشافات کیے اس کے رییکشن میں نون لیگ کا جو سٹانس ہے کہ یا دوسری جماعتوں کا کہ ان کا وہ منٹلی اپسیٹ ہیں یا کوئی جو بھی ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں تو جب تک تو وہ ان کی بات مان رہے تھے اور ان کے مطابق ریزلٹس چینج کر رہے تھے اور ان کے مطابق لیڈز بدل رہے تھے تب تک وہ ٹھیک تھے لیکن جب انہوں نے جب ان کا ایمان جاگ گیا اور انہوں نے جب حق اور سچ کی بات کر دی تو تب انہوں نے ان کو ریجیک کر دیا اور انشاءاللہ یہ جو الیکشن کمیشنر جو ڈسٹرک کمیشنر کی طرف سے انکشافات ہیں یہ پورے پاکستان کے الیکشن پر ایک سوالیہ نشان ہے تینکیو جی